میں بزارش کروں گا حوزہ علمیہ کے عرشد طالب علم جناب مولانا روح اللہ متحری صاحب سے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں اور امام مظلوم کے مسائب پیش کریں آپ تمام مومنین اکرام ایک دفعہ مل کر با آواز بلند صلوات برائے تاجیل سہور امام زمانہ پہ آواز بلند صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین بارئی الخلائقِ اجمعین العبد المعید الرسول المسدد المصطفى العمجد الحبیب الالہ العالمین السراج المنیر القوق بالدری صاحب الوقار و سکینہ المدفونو بے عرض مدینہ سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا و مولانا ابل قاسم مصفى محمد و علی بیتہ طیبین طاہرین المعسومین الہدات المہدیجین و لانت اللہ علی آدائہم و منکری فزائلہم الى الان و الى قیام یوم الدین و بعد یوم الدین اما بعد السلام علیکہ یا موسی بن جعفر السلام علیکہ یا باب الہوائج السلام علیکہ یا عبدالصالح المطیل اللہ والرسول السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ روزہ شہادت باب الہوائج امام موسیٰ قاظم علیہ السلام اب تمام مومنین کی خدمت میں اور بالخصوص رہبر معظم انقلاب حضرت امام سید علی خامنائی دامزل اللہ العالی کی خدمت میں و بالاخص یوسف زہرہ منجی بشریت امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں تازیہ اور تسلیہ ترس کرتے ہیں زیادہ وقت آپ کا نہیں لینا چاہوں گا فقط رہبر معظم انقلاب کا ایک جملہ اور اس کے بعد مسائب کی طرف میں چلتا ہوں رہبر معظم انقلاب اپنی کتاب دھائی سو سالہ انسان ہمیں حضرت لینا چاہوں گا ایک ایک علامت بھی تھی اور ایک پہچان بھی رکھتی تھی پہلی چیز جو امام کے کمرے میں موجود تھی وہ تلوار امام نے اپنے کمرے میں تلوار رکھی ہوئی تھی دوسری چیز جو امام کے کمرے میں موجود تھی وہ جنگی لباس یعنی زرا خود جو لباس جنگ کے دوران استعمال کیا جاتا ہے وہ امام کے کمرے میں موجود تھا اور تیسری چیز جو امام کے کمرے میں موجود تھی وہ قرآن کریم تھا رہبر موظم انقلاب فرماتے ہیں کہ یہ تین چیزیں در حقیقت امام کی عملی زندگی کے بارے میں ہمیں بتا رہی ہیں کہ ایک چیز جو ہمارے امام کے حکومت وقت کے خلاف قیام نہیں کرتے جبکہ یہ تینوں چیزیں اس بات کی علامت ہیں کہ وہ امام مبارز تھے یہ جو تلوار امام کے کمرے میں موجود ہے یہ تلوار در حقیقت بتانا چاہتی ہے کہ یہ امام اپنے دین کا محافظ ہے اور جب بھی دین پر مشکل آئے یہ اس تلوار کو میان سے نکال کر میدان میں حاضر ہوگا اور یہ زراہ یہ جنگی لباس یہ خود اس بات کی علامت ہے کہ یہ انسان ہر وقت تیار ہے اور اپنے پیروکاروں کو بھی یہی دعوت دیتے ہیں کہ فقط وہ تیار نہ ہوں بلکہ میدان میں حاضر بھی ہوں اور تیسری چیز قرآن کریم جو امام کے خیمے میں کمرے میں موجود ہے وہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ امام جو تلوار اور زرا اور خود پہن کر میدان میں باہر نکلے گا تو اپنی ذاتی خواہشات کے لیے نہیں بلکہ قرآن کریم کے حکم پر اور اسی کردار کی وجہ سے وقت کے حاکم وقت کے حکمران وقت کے تواغیت امام کو قبول نہ کر سکے ایک اقلی سوال کیا جائے اگر کیا ضرورت پیش آئی کہ بہت سارے لوگ موجود ہیں لیکن موسیٰ قاظم کو ہی قید میں ڈالا جائے زندان میں جائے اس کا مطلب کہ ہمارے امام ایسی تحریک چلا رہے تھے ایسا کام کر رہے تھے جس کی وجہ سے حکومت وقت کو اپنی اس سیٹ اس کرسی کی اس راستے میں اپنی جو انہوں نے اپنے نظام کو اپنے سسٹم کو پھیلانے کی کوشش کی ہوئی تھی اس کے اندر امام رکاوٹ نظر آتے تھے اس لیے پوری کوشش کی گئی اگر آپ تاریخ کے اندر مشاہدہ کریں تو سب سے زیادہ جو امام کی زندگی بتائی گئی ہے قید کے اندر وہ چودہ سال ہے یعنی چودہ سال ایک امام کو زندان میں رکھا گیا جن میں سے آخری چار سال جو بغداد میں امام نے گزار وہ سخت ترین سال امام کے وہ بغداد کے زمانے کے ہیں تو اگر ہم سوال کریں کہ کیا وجہ ہے اگر امام بولتے نہیں تھے اگر امام کسی کے سامنے کلام نہیں کرتے تھے تو کیا وجہ تھی کہ امام کو بغداد کے اندر اس زندان میں رکھا گیا خب میں صاحب کی طرف آوں گا کہ یہ ہمارا وہ مظلوم امام ہے کہ آج ہم جس کی شہادت کا دن منا رہے ہیں وہ امام ہم سے کیا چاہتا ہے وہ امام جس نے بغداد کے پل پر اپنا جنزانہ جس کا رکھا گیا وہ امام جس کو اپنی اولاد سے دور کیا گیا وہ امام جس کی بیٹی اپنی باپ کی محبت میں مدینہ چھوڑ کر بغداد کا سفر کرنے چل پڑی اور راستے میں وفات ہو گئی یہ وہ امام جو اپنے سب پیروکاروں سے دور ایک ایسی تنگ کوٹھڑی میں موجود تھا جہاں پر روایات کے جملے ہے جہاں پر اتنی تنگی تھی کہ یا فقط رکوع میں رہا جا سکتا تھا یا کھڑے ہوا جا سکتا تھا اور اتاقید تھی حارون کی طرف سے کہ موسیٰ قاظم کو سخت سے سخت عذیت دی جائے اور ازادارو جب امام موسیٰ قاظم کو عذیت دیتے تھے حارون اعلان کرتا تھا کہ جو سب سے صفاق ترین زندان بان ہے اس زندان میں جناب موسیٰ قاظم کو رکھا جائے لیکن جب امام موسیٰ قاظم کو زندان میں ڈالا جاتا تو امام کے کردار سے امام کے عمل سے زندان بان رام ہو جاتے حارون جب ان کو کہتا کہ امام کے اوپر سختی کرو تو کئی زندان بانوں نے آ کر حارون کے سامنے جملہ کہا کہ ہم سے موسیٰ قاظم پر سختی نہیں ہو سکتی اور پھر پورے سلطنت کے اندر اعلان کیا گیا کہ سب سے صفاق ترین زندان بان کو لایا جائے اور پھر ازاداروں پتا چلا کہ بغداد کے اندر سندھی ابن شائق نامی ایک صفاق ترین زندان بان موجود ہے حارون نے اس کو بلایا اور حارون نے بلا کر کہا کہ سندھی ابن شائق میں نے کئی زندان بانوں کے حوالے موسیٰ قاظم کو کیا ہے لیکن کوئی بھی موسیٰ قاظم کے اوپر سختی نہیں کر سکا بہت سندھی ابن شائق آگے سے کہتا ہے کہ حارون تجھے مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی خضاداروں یہ ہمارے امام ہیں جن کے لیے وقت کے حاکم اتنا خوف زدہ تھے کہ سب سے بڑے زندان بان سب سے خطرناک صفاق ترین زندان بان کو امام کو بغداد میں منتقل کیا گیا حارون کی طرف سے تاقید تھی کہ امام موسی قاظم کا زندان میرے محل کے قریب ہونا چاہیے ازاداروں بہت تاقید تھی یہ تاقید تھی کہ امام موسی قاظم کو زندان میں کھانا نہیں ملنا چاہیے یہ بھی تاقید تھی کہ پینے کے لئے پانی نہیں ملنا چاہیے حتی اتنی تاقید کی گئی تھی کہ پورے دن میں چند قطرے پانی کے موسی قاسم کو دیے جائے اور عزاداروں یہ سختیاں برداشت کی ہمارے امام نے اب ایک دن حارون اپنی محل کی کھڑکی سے دیکھتا ہے کہ زندان زندان بان کو بلاتا ہے اے زندان بان کیا ہوا یہ چند دنوں سے جو سفید کپڑا زمین پر پڑا ہوا ہے اس کو کیوں نہیں اٹھاتے عزاداروں جب زندان بان نے پوچھا گیا کہ وہ سفید کپڑا کیوں نہیں اٹھاتے تو زندان بان کیا کہتا ہے عزاداروں زندان بان کہتا ہے اے حارون وہ سفید کپڑا نہیں وہ شیعوں کا امام موسی قاظم عزاداروں اب اس زندان بان نے وضاحت فیش کرنا شروع کی کہا حارون جب تو نے مجھے کہا تھا کہ موسی قاظم پر سختی کی جائے میں نے موسی قاظم پر اتنی سختی کی کہ ایک لمحے کے لیے بھی موسی قاظم کی گردن سے توک نہیں ہٹایا موسی قاظم کے ہاتھوں سے زنجیرے نہیں کھولی موسی قاظم کی ہاتھوں کی زنجیروں نے موسی قاظم کے گوش کو گھلا دیا عزادار و حالت یہ تھی کہ اگر زمین پر کپڑا پڑا ہو انتاظہ نہیں ہو سکتا تھا کہ موسی قاظم موجود عزادار جب یہ حالت حارون نے دیکھی اب خوف صدا ہو گیا اور اب حکم دیا کہ کسی طرح موسی قاظم سے جان چھوٹ جائے عزادار اب وہ لئین حربہ وہ لئین حربہ وہ جو یہ ظالم استعمال کرتے تھے امام کے لئے زہر بے جا گیا زہر کے ذریعے سے امام کو شہادت امام شہید ہو گئے عزادار اور جب پتہ چلا حکومت وقت کو کہ امام موسی قاظم شہید ہو گئے ہے عزادار اس کے بعد کا منظر بہت قیامت خیز ہے کیا منظر ہے بہت کا عزادار اعلان کروایا گیا رافضیوں کا امام دنیا سے چلا گیا عزادار اعلان کیا جاتا ہے رافضیوں کا امام اس دنیا سے چلا گیا لیکن اس کو حکومت نے نہیں مارا عزادار اور یہ ثبوت دینے کے لئے کہ حکومت نے نہیں مارا کیا کام کیا عزادار مزدور کو بھلایا جاتا مزدور کو بھلایا جاتا ہے اور مزدور کے ذریعے سے ہمارے امام کا جنازہ زندان سے اٹھا کر بغداد کے پل پہ رکھا جاتا ہے لیکن عزادار فقط جنازہ بغداد پہ پل پہ رکھا نہیں گیا بلکہ لوگوں کو بھلایا جاتا تھا لوگ آتے تھے آکے جنازے سے کپڑا اٹھاتے تھے گردن پر نشان دیکھتے تھے کہ آیا بھاسی کا نشان تو موجود نہیں ہے اور گواہی دے کر چلے جاتے تھے کہ نئی موسیٰ قاسم کو بھاسی نہیں دی گئے جسم پر نشان دیکھتے تھے دیکھتے تھے تازیانے کا نشان موجود نہیں ہے کہ جاتے تھے کہ موسیٰ قاسم کو عصیت نہیں دی گئی لیکن میں قربان جاؤں اپنے امام کر کہ زہر سے جگر پارا پارا تھا زہر سے قلیجہ بڑھ چکا تھا موسیٰ موسیٰ